موسیقی کلنک ہے اس گاؤں کے نام پر کہ آج یہ دن بھی دیکھنا پڑ رہا ہے گاؤں کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے والا ایک ادنا سا آدمی کیسے سان سے سر اٹھا کے کھڑا ہے اور ہم جس کے احسان و تلے اس علاقے کا ایک ایک آدمی دبا ہے انصاف کے لیے پنچائت بولا رہا ہوں ایسا نہیں کہ ہم جور جبردستی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم چاہے تو جور جبردستی اور طاقت کا ہی بات کرنا تھا تو یہ پنچائت کہہ کو بولا ہے کہاں اپس نہیں فیصلہ کر لیتے شان پنچائت کی مریادہ کا خیال رکھا جائے یہ کوئی اکھاڑا نہیں ہے گوو بین سیٹھ مکھن لال کا کہنا ہے کہ ان سے لیا تمام خرص سودھ سہیت کل پچیس ہزار روپیہ ہے اس کے بس تم نے اپنی بھتی جی کانتا کا بیہا سیٹھ مکھن لال سے تیہ کیا تھا تمہاری چپی کہتی ہے کہ یہ بات سچ ہے پھر تو سیدھی سی بات ہے اور سیدھا سا اس کا فیصلہ گو بین تم سیٹھ مکھن لال کے پیسے واپس دے دو اور پھر جہاں چاہے کانتا کا بیہا کر دو مگر اتنا پیسے آپ کہاں سے لائے تو تمہارا کیا منصہ ہے کہ ہم اپنا دیا ہوا رقم بھی معاف کر دیں سیدھ جی گلتی تو سب ہماری بجے سے ہوئی ہے پیسے ہم واپس کریں گے پیسے ہم واپس کریں گے ہاں آپ دیکھو ہی واپس کریں گے پیسے ہاں ہاں پورے پچیس ازار ہم واپس کریں گے کانتا ہماری ہے اس کے گھر پریوار کا جمعہ بھی ہمارا ہے ارے پر کیا گارنٹی ہے ایک منٹ ہمیں کہنے دیجئے بنچائت نے فیصلہ کیا ہے کہ پیسے پہلے واپس کریں ہم شادی کانتا سے تب کریں گے جب سیدھ جی کا ایک ایک پیسہ سوٹ سمجھ واپس کریں گے اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گے کون دے گا وہی جس نے تمہیں ہمیں دیا ہے تمہارے بھولے بابا نہیں 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 ہم کتہ ہی نہیں جانے دیں گے تم کو ہاں کیسے جا سکتے بھائی دیکھو تم جب بھی یہاں سے جاتے ہو نا کچھ نہ کچھ انشت ہو ہی جاتا ہے سچ مچ بہت گڑبال ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں مگر ذرا سوچو تو میں بس اب ہم کچھ نہیں سوچنا چاہتے اے پارواتی تو ہی اپنی دیدی کو سمجھا نا ہم کان سمجھائے ہماری اپنی ہی اکل کام نہیں کر رہی ہے آج تو ہمارا بھی اکل کام نہیں کر رہا ہے دیکھو اگر ہم نہیں گئے تو تو پیسو کا انتجام نہیں ہوگا اور پیسو کا انتجام نہیں ہوگا تو مکھن لال نہیں مانے گا اور پھر ہماری شادی کیسے ہوگی تم کیا سمجھتے ہو ہماری سمجھ میں اتنا بھی نہیں آتا ہے کیا ہاں پھر ہمارا من نہیں مانتا اے کانتا من کے مانے کہاں ہوتا ہے سب کچھ بہت کچھ ہونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے تم تو سب جانتی ہو نا ہم چند مہینوں کی تو بات ہے بشواس کر ہم بہت جلدی لوٹ آئیں گے آئے جلدی رہے بارواتی آئے سلام جی رکھئے ہم تو سوچیں کہ بس لاری نکل ہی گئی ایسا کبھی ہو سکتا ہے تم سے ملے بھی نام جا سکتے ہیں سنو یہ ساتھ رکھ لینا ہمیسہ ہماری یاد آتی رہے گی اور سنو جلدی لوٹ آنا ہوں اس پر ہمارے بمبئی کا پتہ ہے ہماری چٹھی کا جواب دیکھ کر اسے گرہ دینا ہاں ہماری چٹھی کا پتہ ہے کیا بات ہے بھائی تم اتنے اکیلے کیوں ہوں کچھ نہیں بس ایسے بیڑی پی ہوگی ہے نہیں بھائی کہاں جا رہے ہو بمبئی بمبئی جا رہے ہو تو ضرور کوئی خاص مقصد ہوگا مقصد زندگی کیا ہے بھائی یہ کو دھار چھکانے کے لیے کچھ جگاڑ کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے اتنا دور جانے کیا ضرورت ہے جگاڑ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے ہاں کیسے بھائی ہم تو جوخم کا کام کرتے ہیں کچھ دیش بھکتی ہو جاتی ہے اور کچھ سوارت ہم سمجھے نہیں ہم سب سمجھا دیں گے چلو گے ہمار ساتھ ہاں چلے رگو بھائی وہ دیکھو اے رکو رکو چل نکال چکھیں آئی کسی نہیں ہوگی بھائی آج جرور ہی آئی ہوگی لام دیکھتے ہیں آئے نہیں آئی بھائی پروتیاں کہیں کہ نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی تو ہماری گلی میں کائپوریٹ کریں چلیے نکلیے مارچ مارچ دیدی ایک خونگلی پکڑو ہاں رگو تُم پکڑو ایک خونگلی کام پکڑنا آئی آئی ہیں جرور آئی ہیں آئی ہیں کسی نہیں آئی پورا نماسی ہے نہیں آئی تو کوٹ ماسل نہیں کر دیں گے موسیقا 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 بلائن مہنسا بابو جی آپ بتا سکتے ہیں یہ محلہ کہاں ہے دیکھ نہیں سکتی اپن بلائن ہے اندھا تو آپ سورداس ہیں ہاں ہم تو ایک دم دھوکہ کھا گئے تھے اچھا چلتے ہیں جاسی کدھر ہے اپن ہی تو ہے وہ کون وہ ہی تمہارا رام گولام آرے تو آپ پڑ سکتے ہیں اس کا مطلب دیکھ بھی سکتے ہیں سرم نہیں آتی دنیا کو دھوکہ دیتے ہو دھوکہ نہیں ڈارلنگ بیجنس پارٹنر بنو گی چل ہٹ چار سو بیس گھنکا لوس کرکٹر اے جائے نہیں جی کچھ نہیں بس تو پھر ادھر کھا کو آئی تل جائے ادھر سے ادھر کھا کو کھڑی ہے ہاں اے روتی ہے کھا کو ارے رونا ہی تھا تو مومبئی کھا کو آئی چلے آتے ہیں سب کہاں کہاں سے رام جی کہاں ہوں میرے رام جی آئے جاں مقصد تاتم آرہ موسیقی 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 مگر آپ لوگوں نے اسے جانی کیوں دیا ہم کہا کرتے بیٹا ہماری تو تقدیر ہی کراب ہے ایک تو تمہاری کوئی خبر نہیں دوسرے میں کھلال کا کوپ ہم بہت لاچار ہوگای جیرام قرآم موسیقی 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 ہشیار اگلیوں کے بازیگر زبان کے جادوگر پولیس کے پیارے جیلروں کے دنارے چارل شوب راج کے گروہ نٹور نال کے چیلے چوروں کے راجات ڈھگوں کے مہاراجہ شری کشن جی مہاراج جیل محل میں پدھار رہے ہوئے یہ کونسا جیلر ہے پیٹر بے لگام جیل ہے گروہ بے لگام جیل اینڈی یہاں کا جیلر ملنے نہیں ہے رہے پنگو لگتا ہے گروہ سواغت بھاشن یاد کر رہا ہے جیلر جب پندرہ سال کی عمر میں پہلی چوری تین سال بچوں کی جیل بیجی چوری دو سال احمد نگر جیل ڈھگی کر کے بھاگا پکڑا گیا ڈوڑ سال کی سجا چھ مہینے میں جیل توڑ کے بھاگا پکڑا گیا سات سال کی سجا پھر فرار ہوا پکڑا گیا تو دس سال کی قید کڑک ارے باپ ری باپ یہاں سے بھی بھاگا اور اب یہاں لیا گیا ہے سرس بہو سرس بھائی کشن لال لگتا ہے تم دوڑتے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے اپو نائے صاحب اپن کے ماں دوڑ رہا لی تھی جب اپن پیدا ہوا مرگی چوری کر کے مرگی چوری کر کے اس کی نانی نے بولا تھا کہ مرگی کا سو پھیگا تو بہو بہو سرس بہو سرس کشن لال تم سے مل کر بہو خوشی ہوئی اونا بیچے صاحب جیل توڑنا ایک آٹھ ہے اور اس آٹھ کا میں ایک کنگ اس کے بعد پیئے پھول آپ کے لیے صاحب لیلو صاحب دنیا بار کے جیلر کو اپنے پھول دیا لیا کیا ناسی کے جیلر کو بھی دیا تھا اور اس کے بعد وہ سنگا اور بیچ سیکن کے بعد بے ہوش ہو گیا اور اپنے کل تھی کشن لال آج تک اے وقت کوئی دوا نہیں بنا جو اپنے کو بے ہوش کر سکے ہیں اور اس جیل سے بھاگنے کا سوچ نکال دے دماغ سے سکا ہاں کل کو اٹلا ماتے کی آپ ان کا بہت بڑا ریکارڈ ہے آج تک اپنا جیل توڑ کر کوئی بھاگ نہیں سکا ارے پکر مات کرو تھا میں پکر جارہ پر نہ کرو اپنے ورلڈ ریکارڈ توڑا ہے آپ کا بھی توڑ دیں گا صاحب دیکھتے ہیں کاؤں کس کا ریکارڈ توڑتا ہے تارو کی مارو لائی جانے بار نمبر ماں گالی دے سwayان تارو کی مارنا تارو کی مارنا ہے موسیقی